حضرت منصور حلاج نے جو ان الحق فرمایا اس سے کیا مراتی کب ان الحق تے منصور کی گفتگو حضرت 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 اسلام یہ فرماتے ہیں وہ نے ان الحق دعویٰ علوہیت کی طور پر نہیں درمایا بلکہ حالت سکر میں جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے شجر موسیٰ کہ شجر موسیٰ سے اس ہاتھ دیر سے موسیٰ صاحب نے کلامِ الٰہی سنا اِنِّيَنَ اللَّهِ یہی ہاتھ ان اولیاء اکلام کا ان کے ہاتھ حالتِ سکر میں ہوتا ہے کہ وہ ہکایتاً یہ قلمہ بولتے ہیں اور شجر موسیٰ ہوتے ہیں حضرت ان الحق نے بھی حضرت ملسور نے بھی ان الحق اپنے لئے نہیں فرمایا بلکہ حکایتاً یہ قلمہ فرمایا اس لئے حقیقتاً ان پر کفر نہیں ہے اور حکمِ ظاہر میں حضرت شریعت کے لئے ان پر حق قائم کی گئی اس لئے کہ ان کا حالِ باطنی لوگوں پر منکشت نہیں تھا لہذا اس وقت کے والی اور امام نے شریعت ظاہر شریعت کی حقائم کی ان پر حق قائم کی یہ ایسا ہی ہے جیسے مہیدین امنِ عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو بہت برن پایا صوفی اور عالی باللہ اور بہت بڑے والی یہاں تک کہ ان کا لقب ہاتھ اپنے ولایت المحمدیہ ہے ان کے بارے میں جب سلطان العلماء عرز الدین عبد عبد السلام سے سوال ہوا اور وہ ان کے ہاں وعظر تھے تو انہوں نے کہا کہ زندیق یہ زندیق ہے پھر کسی محصن میں ان سے خود بفق کی بارے میں سوال ہوا تو انہی کی طرح بشارہ کیا کہ مہیدین عربی ہیں لوگوں نے پوشا کہ یہ کیا معاملہ ہے ایک دفعہ آپ نے یہ کہا جسے دفعہ یہ کہتے ہیں فرمائے لئے عزونہ ظاہر الشرح میں نے وہ حکم عوام کے لئے یہ دیا ساتھ اے دائر شریعت کی میں حفاظت کرنی اور دوسرا حکم یہ اس وجہ سے دیا کہ وہ حقیقت میں اللہ کے ولی اور خود بفقت ہیں